اسلام علیکم گائز آج کے اس فیلوگ میں میں بات کروں گی ہینا خان کے بارے میں ان کو تھرڈ سٹیج بریس کینسر ڈائگنوز ہوا ہے یہ بہت بری چیز ہے بہت ہی زیادہ یہ اس کی دشارہ ہے وہ عورتوں میں بہت ہی زیادہ عام ہے تو اس لیے فیمیلز کو جو ہے وہ بہت بہت زیادہ اپنا خیال رکھنا چاہیے ان کو جیسے ہی کوئی اس کا سائن اینڈ سیمٹم نظر آئے تو فوراں اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کروائیں ہمارے گاؤں والی سائٹ پہ تو یہ ہوتا ہے کہ عورتیں اپنی چیکاپ ہی نہیں کرواتی چیکاپ ہی تب جا کے کرواتی ہیں جب بہت زیادہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے تو جو فرسٹ اور سیکنڈ سٹیج کا کینسر ہوتا ہے اس کو تو آپ بہت جلدی اس کا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں وہ بھی جاتا ہے لیکن جو تھرڈ سٹیج کا کینسر ہوتا ہے جب آپ کو بہت زیادہ ٹائم کے بعد پتا چلتا ہے تو وہ جو ہوتا ہے پھر آپ بہت مشکل سے پھر اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے اور اپنی ڈائیٹ کو فولو کر کے آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں تو ہمیں انہ خان کے لیے دعا کرنی چاہیے یہ بہت اچھی ایکٹر رہ چکی ہیں آج ان پر مشکل وقت ہے آج وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو جلدی سے صحت دے ان کی والدہ بہت زیادہ پریشان ہے اور ہر ماہ ہی جو ہے اپنی اولاد کو دکھ میں دے کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ یہ دکھ ہی ایسا ہوتا ہے ہر ٹائم جو ہوتا ہے ایک جو لگی جاتی ہے فکرز ہی لگ دیتی ہے کہ پتہ نہیں کب کیا ہوگا اچانک ان کی طبیعہ جو ہے بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اچانک جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو ہمیں دوسروں کے لیے لازمین دعا کرنی چاہیے کیونکہ جب بھی ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ ہمارے حق میں جو ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے تو یہ بریسٹ کینسر جو ہے یہ عورتوں میں تو بہت ہی زیادہ ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو بہت بہت زیادہ خیال رکنا چاہیے کچھ لوگ جو ہیں وہ بریسٹ فیڈنگ کروانے سے بہت بہت پرہیز کرتے ہیں یہ بریسٹ فیڈنگ کروانے سے اس کا جو رسک ہے بہت زیادہ کم ہوتے ہیں اور یہ کتنی ایک قدرت کی طرف سے یہ کتنا ایک طرح کا مطلب نعمت ہی آپ کہلیں کہ آپ کام کرنے سے یہ کتنا مطلب آپ کے جو ہے اندر سے کینسر سیلز ختم ہوتے ہیں آپ کو یہ رسک نہیں ہوتا اور ایسی فیمیلز کو کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مارے لیے بہت بہت ہوتی ہیں نیمت ہیں جن پر ہم غور نہیں کرتے اور کچھ فیمیلز تو ہیں اپنی ہائی جین کنڈیشن کا خیال نہیں رکھتی انہیں اتنا ٹائٹ وغیرہ پہنتی ہیں اس وجہ سے بھی پرابلم ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کی ڈائیٹ میں ڈائیٹ کی وجہ سے پرابلم ہو جاتا ہے اور کچھ فیملی ہسٹری میں اگر آپ کو کسی کو کنسر ہو تو اس وجہ سے تو یہ اس کے رسک جوتے ہیں اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں تو آج ہم نے بنائی تھی اروی اور ہمارا جو ہے تھا تبیہ پر جو تھا جو تھا اس لانے کے لیے ہمارے پاس لکڑیاں وغیرہ نہیں تھی چھوٹا چھوٹا اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے لکڑیاں وغیرہ تو اس لیے ہم آج چولے پر روٹیاں بنا رہے ہیں تو یہ بابی روٹیاں بنا رہی تھی اور میں ویڈیو بنا رہی تھی میں نے سوچا کہ چلو میں ویڈیو بنا لیتی ہوں تو سارے دن کی جو روٹین ہے وہ تو مجھ سے ریکارڈ کر کے صحیح طریقے سے شیئر نہیں ہوتی تو جو میں چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں وہ شیئر کر دیتی ہوں تو میری ویڈیو اچھی لگ دیو تو لائک کر دیو